اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو آ نیو ریسپی کیسے آپ سب امیدہ کے سارے ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو گائز آج آپ لوگ کے لیے بہت ہی مزیدہ ریسپی لے کر آئے ہیں نیو چکن سبوے سینڈویچ تو ممی اب آپ لوگوں کو بتاتی ہیں کہ آج کی ریسپی کس طرح بنائیں گے تو ممی جی بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا حال چال ہے امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے جیسا کہ روما نے بول دیا کہ آج ہم سبوے سینڈویچ گھر میں کیسے ہم بنانے لگی ہیں تو یہ ساری میں انگریڈینس میں نے رکھی ہوئی ہیں یہ جیسے جیسے میں مکس کروں گی آپ کو ساست میں بتاتی رہوں گے یہ میں نے تقریباً لیا ہے ساڑھے تین سو گرام ہمارا چکن یہ میرے لمبے لمبے سے پیس میں نے کروا لیا اگر آپ نے ٹھیکا بوٹی کروانی تو آپ کی مرضی ہے جیسے جیسے چیپ بنوانی ہے آپ کی مرضی ہے چلے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے لیا ہے زیرہ پورڈر ایک ٹی سپون رڈ چیری پورڈر ایک ٹی سپون لسن کا پورڈر ایک ٹی سپون ادرک کا پورڈر ایک ٹی سپون اگر آپ کے پاس فریش ہے تو آپ فریش ڈالیں ایک ٹی سپون سالٹ سوکا دھنیا ایک ٹی سپون دو ٹیبل میں نے لیا ہے یوگرٹ کے اگر آپ کا چکن زیادہ تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں زیادہ ڈالے سے کوئی نقصان نہیں ہے زیادہ وہ جوسی بنے گا آدھی ٹی سپون حلدی ایک ٹیبل سپون آئل ایک ٹی سپون میں نے لیا ہے رود چلی پوڈر بلاک پیپر ایک آردی ٹی سپون جی سوری گائز میں نے پہلے رود چلی پوڈر ڈال دی بات میں جو میں نے ڈالا ہے母ں نے وہ بھی رود چلی پوڈر کہہ دیا ہے وہ تھا کشمیری وہ ملکaud کے لیے نکشمیری لال کشمیری پاورڈر وہ میں نے ڈالا ہے دو میں نے ڈبل سپون لیا ہے این ہوئی ڈالے پریش تو اس کو مضید اچھا کرنے کے لیے میں یہ لے کے آئی ہوں زردہ کلر اس کے ساتھ جو نا لک بہت اچھی آئے گی سب چیزوں کو مچھی طرح مکس کر لیتے ہیں تو چلے اب ہم رکھتے ہیں کڑائی چولے پر جی ایک ٹیبل سپون میں نے پہلے آئل کر ڈالا تھا دو ٹیبل سپون اب ہم ڈالیں گے اس پین کے اندر اس سے زیادہ ہم نے نہیں ڈالنا اس کو ہم ایسے چاروں طرح پھیلا لیتے ہیں آئل کو تو یہ جو ہم نے چکل مکس کیا تھا اب اس کے اندر ڈالتے ہیں بسم اللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں مسالہ جو ہم نے سارا جو ہم نے ڈال دیا ہے اس کو اچھی طرح ہم بھوننے لگے ہیں ایک سے دو منٹ جتنی دے یہ جو ہمارا چکل جو رڈی ہوتا ہے اس کے ساتھ جو سب سینوچ ہم نے بنانا ہے اس کی جو سوس آنا وہ جو گھر کی چیزوں سے ہی بنتی ہے وہ بھی میں آپ کو بنا کے دکھاتی کہ کون کون سی چیزوں سے جو سوس جو بنتی ہے جی اب ہم اس کو دس منٹ کے لیے کور کر کے رکھتے ہیں پھر ملتے ہیں دس منٹ کے بعد لو سے میڈیم اب اس کی ہیٹ رکھتے ہیں جی اب ہم دیکھتے ہیں آج سالا یہ دیکھیں آل موس ہمارا یہ رڈی ہے بس تھوڑا سا پانی ہے اس کو ہم نے اچھی طرح ڈال کرنا ہے کہ جو مسالہ جو بوتیوں کے ساتھ جہاں چکن کے ساتھ لگ جائے اتنی دیر ہم اپنی جو انہیں سوس کیار کرتے ہیں جی اب ہم سوس اس کی رڈی کرنے لگی ہیں پانچ میں نے ٹیبل سپون لیا ہے مہینے آپ اپنے سینوچ کے حساب سے کر لیں اگر آپ نے کام بنانا تو کام ڈال لیں لیکن ہم نے جو بنانے ہیں وہ چار چار سینوچ ہے اس لیے پھر ہم نے نے پانچ ٹیبل سپون یہ ڈال رہا ہے دو ٹیبل سپون میں ڈالنے لگی ہوں ہوں ہوت چلی سوس اگر آپ نے کام ٹکا کھانا ہے تو آپ ایک بھی ڈال لیں لیکن ہم ذرا تھوڑا سا ٹکا کھاتے اس لیے میں دو چمچ ڈالنے لگی ہوں ایک ٹیبل سپون میں ڈالنے لیں گے چلی گارلک سوس یہ بھی تقریباً ہوتی ہے ایک ٹیبل سپون بھار کے ساتھ میں یہ ڈالنے لیں ایکسرا ہوت چلی سوس ہم نے آج سہی دھونے لیکن میں یہ تھوڑا سا ٹچ دوں گی آدھی ٹیسپون بس کوکی کافی ہوت ہے ہوت 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 ہے آدھی ٹیسپون میں ڈالنے لگی ہوں گارلک پاوڈر اگر آپ کے پاس فریش ہے تو آپ تھوڑا سا فریش بھی ڈال سکتے ہیں آدھی ٹیسپون بلیک پیپر آدھی ٹیسپون سالٹ ان سب چیزوں کو ہم مکس کرتے ہیں آدھی ٹیسپون میں ڈالنے لگی ہوں مسترڈ سوس یہ اگر آپ کے پاس ہے ٹھیک اگر اس کو سکیپ کر دیں اچھی طرح ہم مکس کرتے ہیں جو ایک جان ہو جائے یہ سوس دیکھیں ماشااللہ ہماری سوس بن کے رڑی ہو گئی ہے تو اب ہم اپنا چکن کمپلیٹ کریں ملتے ہیں ملتے ہیں اب ہم جو فلیم آئی کرٹے تھوڑا سا اس کو اچھی طرح ہم بھون لیتے ہیں دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بن کے رڈی ہو گیا اب میں چولے کو آف کرتی ہوں تو ہم اس پلیٹ میں ہم ڈالتے ہیں تھنڈا ہونے کے لیے ہمارا ساپ کچھ رڈی ہو گیا اب میں آپ کو سینویج بنا کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ کٹنے والے ہیں کچھ جو برد ہوتی ہے وہ کٹی ہوتی یہ نہیں ایسے ہی ملی ہے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیسے ہم نے اس کو کاٹنا ہے بہت ایزی ہے مشکل نہیں ہے کئی برد ہوتی ہیں جو دو ہی سے ہوئے اگر اس کے ساتھ ہی جوڑا رہا ہے بہت ہی آسان ہے یہ دیکھیں اور تھوڑا سا ہم کر لیتے ہیں بہت ہی ایزی ریس یہ دیکھیں پوکٹ بن گئی ایسے اب میں آپ کو بنا کر دکھاتی ہوں یہ مسترد پہ سپیس بھی ہم ساتھ تھوڑی تھوڑی لگا رہے ہیں اس کے ساتھ ہم رکھیں گے لیتس ساتھ ہم رکھیں گے کیوکمر پرکھیں گے تمرٹر پرکھیں گے پیاس پھر اوپر ہم رکھیں گے چکر بسم اللہ اب اس کے اوپر پھر تھوڑی سے ہم سوہسٹار لیں گے چلیں پھر اب ہم اس کو کریں گے پھر اب ہم اس کو کریں گے پھر اوپک تھوڑک لگا رہے ہیں آشان اللہ جی اب ہم لوگ بنانے لگے ہیں پھر سوہس ایسے اگر آپ نے نائف کے ساتھ سپریڈ کرنی تو آپ نائف کے ساتھ بھی سپریڈ کر لیتے ہیں دوسرے پہ بھی ہم ایسے ہی کر لیتے ہیں بسم اللہ ہم لیٹس رکھیں اس کے اوپر پھر ریڈ اونین کے ساتھ بہت ہی اچھا جو ہے نا سوڑی سیمیچ کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے چکن آپ کام اور زیادہ آپ اپنے برد کے ساتھ سے آپ رکھیں اور یہ بھی بتا دیں کہ آپ نے برد کے ٹو پیس اس لئے کر لیتے ہیں ہاں وہ ایسی ہے نا پھر جو پاکٹ بنی ہوئی تھی نا برد کی اس میں زیادہ جو چیزی ہے نا وہ نہیں آ رہی تھی اس لئے پھر میں نے نا وہ اس برد کے دو ہیسے کر لیتے ہیں اب جو ہے نا اب زیادہ اچھا بن رہا ہے یہ دیکھیں اب پھر ہم اس کے اوپر تھوڑی سی سوہس ٹال لیتے ہیں آپ لوگ پسند کرتے ہیں ٹھیک اب انہیں سوہس کے ساتھ ہی زیادہ نا مزہ آتا ہے سین میچ کا نا اب ہم اس کو کور کرتے ہیں یہ دیکھیں ایسے اس توتھپک کے ساتھ ہم اسے اس کو بند کر لیتے ہیں یہ جو اندر سے نا اس کی سٹفنگ جو ہے نا وہ بھی نظر آئے آپ کو نا جی گائز تو آج کی ریسپی جو ہے مزے دار ریڈی ہو گئی ہے آپ لوگ کو آج کے چکن سبوے سینوچ اچھے لگیں گے تو پلیس گائز گھر میں ٹرائ کرنا باہر سے ذرا تھوڑا وائٹ کریں اور گھر میں ٹرائ کریں تو بہت ہی مزے دار بنیں اس کی سوس ہو یا چکن ہو تو آپ لوگ ضرور ٹرائ کرنا اور انشاءاللہ پھر ملتے ہیں چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو ملتے ہیں نیکس ریسپی میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ریسپی میں ٹرائیں ملتے ہیں نیکس ریسپی میں ٹرائیں موسیقی